اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مطیر رحمان عزیز ڈلی سے آپ تمام احباب سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ کسی نہ کسی ذرائع سے پہلے ہی سن چکے ہوں گے اسی چیز کو میں ایک بار فیصے بتانا چاہتا ہوں کہ انریبل سپریم کورٹ میں اپنے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے معاملہ کی سنوائی اٹھارہ نومبر کو فکس ہو چکی تھی پہلے یہ تاریخ کمپیٹرائز تھی اس لیے کچھ ہتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا تھا لیکن اب الحمدللہ رب العالمین تمام ہیرہ گروف آف کمپنیز کے سپورٹروں اور انویسٹروں سرمایہ کاروں کی دعاوں کی بدولت اب ہمارے ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سنوائی کی تاریخ اٹھارہ نومبر کو منتخب ہو چکی ہے جو کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ ہے لیگل ٹیم جو ہے ہیرہ گروف آف کمپنیز کی اس کی مستعیدی کا ایک بہت بڑا نمونہ بھی ہے اور بہت بڑا ثبوت بھی ہے کہ دن و رات انتھک بے انتہا محنت کے بعد کیس یہاں تک پہنچا ایک طرف پورے ہندوستان بھر کی حکومت ہے تمام بلیک میلر طاقت ہے تمام اثر اور سوخ کا استعمال تھا تو دوسری طرف مظلوم و معصوم انویسٹروں سرمایہ کاروں کی دعائیں تھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں کی گریہ وزاری تھی جس کی بدولت آج یہ نوید اور خوشخبری سننے میں ملی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اٹھارہ نومبر کو اپنے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے معاملے کی سنوائی عمل میں آ رہی ہے یہ ہے جو ڈیٹا ہے اٹھارہ نومبر کا ہم لوگوں کے لیے تمام ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ان سبر کنندگان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری کا موقع ہے کیونکہ اس میں انشاءاللہ تعالی تمام ثبوتوں اور تمام رجحانات کے مطابق ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سی ای او محترمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو زمانت دستیاب ہو جائے گی اس لیے بھی کہ اب یہ ہے کیس جو ہے وہ سپریم کورڈ میں ہے اور سپریم کورڈ میں بہت زیادہ تک سنوائیاں زیرے الٹوہ نہیں رہتی مولک نہیں ہوا کرتی ہینگنگ میں نہیں رہتی اس لیے جلد از جلد وہاں سے سنوائی ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے لہٰذا چونکہ بیج میں کوویڈ نائنٹین کرونا کی وابا کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی اس میں جو لیٹ ہوا وہی ہوا لہٰذا کسی بھی سپریم کورڈ کے کسی بھی معاملے میں کوئی تاخیر نہیں ہوا کرتی ہے تو اب جب کی سنوائی عمل میں آ چکی ہے انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو پھر سے سنوائی ہے اس میں انشاءاللہ ہر حال میں آپ لوگوں کی دعاوں کی بنسبت تمام لیگل ٹیم کی کوششوں کی بنسبت ہیرا گروف آف کمپنیز کی سی ایو او کو زمانت ملنی تیہ ہے انشاءاللہ اٹھالا اس وجہ سے بھی کہ سپریم کورڈ کا رخ پچھلا جو ایک اکتوبر کو سنا جانے والا کیس تھا اس میں جو رویہ تھا جو ان کا رجحان تھا جج صاحب کا وہ اسی حق میں تھا کہ کیوں نہ ہیرا گروف آف کمپنیز کی سی ای او کو بیل دے دیا جائے لہٰذا انڈریبل جج صاحب آف سپریم کورڈ نے یہ کہا تھا کہ کیا انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ان کو تم لوگ نکلنے نہیں دے رہے ہو ان کا جو حق ہے جو ہر شہری آف ہندوستان کے شہری شہریوں کا بنیادی حق یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے زمانت پر رہا کیا جائے لہٰذا تم لوگ کیا چاہتے ہو ان کو ہمیشہ ہمیشہ جیل میں رکھنا چاہتے ہو کیا انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا دس بیس لوگوں کا کیا قتل عام کر دیا جو تم لوگ ان کے نکلنے پر اتنا زیادہ خوف زیادہ ہو رہے ہو کیا اتنا بڑا انہوں نے گناہ کر دیا ہے تمام ثبوتوں کے آدھار پر ان کو نکلنا چاہیے یہ چیز جج نے سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا لہٰذا اس نسبت سے بھی ہم لوگوں کے حق میں ہرہ گروف آف کمپنیز کے حق میں اس بات کا اس فیصلے کا آنا انشاءاللہ تعالیٰ تیم آنا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹھارہ تاریخ کی سنوائی عمل میں آ رہی ہے نومبر میں جو آئندہ کی آٹھ دس دن کے بعد یہ ڈیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری سی ای او علمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو بیل ملنا تیہ ہے اس خوش خبری کے تحت آپ لوگوں سے مزید اور دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس ہماری اس تمنا کو ہماری اس دعا کو ہماری اس خواہش کو پائے تکمیل کو پہنچائے ایک لمبا وقت لمبا وقت گزر چکا لوگ پریشانیوں میں گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں خود محترمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کافی صعوبتوں سے کافی سختیوں سے گزرتی ہوئی یہاں تک انہوں نے صبر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم لوگوں کو صبر کا حل دے اور ہمارے حق میں فیصلہ دے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا ہی آئے گا کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے کوئی الیگل کام نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اٹھارہ تاریخ کو سنوائی عمل میں آئے گی اور ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو زمانت کی خوشخبری ہم لوگ سن رہے ہوں گے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی تمام لائی حمل پر تمام رنجی نیتیوں پر باتچیت کیا جائے گا کی کس طرح سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سرمایہ کاروں کو پیسہ دینا چاہیے جنہوں نے صبر کیا ہے ان کو کن کن مرحلوں کے تحت کن کن پروسس سے پیسہ دیا جائے گا اس پر انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے انشاءاللہ 18 تاریخ ہے اور انشاءاللہ 18 تاریخ کو اور رہی بات کمپلینروں کو تو کمپلینروں کو چوکی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اپلیکیشن پر چلنگانہ ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی وہاں بھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں بھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اپلیکیشن پر سنوائی ہو رہی ہے لہذا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ سبر میں جو لوگ کھڑے ہیں جو لوگ مستعید ہیں انہی کے حق میں فیصلہ آئے گا اور رہی بات ان لوگوں نے جنہوں نے شکایت کیا ہے جن کی ابھی اپلیکیشن دائر ہی نہیں ہوئی ہے ان کو ایک وقت لگ بھگ چودہ پندرہ سال تو انتظار کرنا ان کا مقدر بھی ہونا چاہیے ان کا حق بھی ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ ان کو کمسکم اس بات کا جواب دے ہونا پڑے گا کہ کن الزامات کے تحت کن ثبوتوں کے آدھار پر ایک سی ای او کو ہیرہ گروف آف کمپنیز جیسی مسلم معیشت کو جس کے پیچھے بیس لاکھ پچیس لاکھ لوگ روزی روٹی پا رہے تھے اس کو کئی سو کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا کس آدھار پر کن ثبوتوں کے منیات پر تم لوگوں نے اف آئی آر کر کے اس کمپنی کو روکنے کا اور اس کی سی ای او کو سزا دلانے کا کام کیا ہے لہٰذا کمپنینور کو اس بات کا جواب دینا ہوگا اور لائق مبارک بات وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا صبر کیا اور بس صبر اور دعا سے کام لیا الحمدللہ رب العالمین یہ خوش خبری سناتے ہوئے میں خود بھی خوشی محسوس کرنا ہوں مزید اور دعاوں کی درخواست کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت طلب کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ